بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میں نے پچھلے چند روز میں کچھ کلپس لیکھے ہیں مولانا تاریخ امید صاحب کے مرزا محمد علی صاحب ہے اور رابع مولانا مکی صاحب بیک رولہ سے یہ سب حضرات میزان میں کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے میری بڑی معدبان انتماس ہے کہ اس کے اوپر کومنٹ نہ کرے تو بہتر ہے یا اس طرح کر لیں کہ مجھے اپنا نمبر دے جائیں میرا نمبر کسی نے لے گئی اپنے کسی مرید کو میرے پاس بھیجیں مجھے لے جائیں بینک کی خدمت میں ساری میزان بینک کیا ساری بینکنگ انڈسٹی کا جو کچھا چھٹا ہے نا ان کو سامنے رب دوں گا پھر ان سے کہوں گا آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں یا نہیں کریں گے کیونکہ یہ کسی میری کولیفکیشن جو ہے وہ چارٹر کاؤنٹنسی کی ہے میں نے زندگی بر ہی کام کی آوڈٹ کا ایکاؤنٹس کا چیکنگ کا بزنس کا اور فنینس ہو رہا تھا یہ کسی لحاظ سے بھی اسلام کا اس میں شائعبت حق نہیں ہے بینکوں میں بھی اور اسلامی بینک خاص طور پر لہذا میری خدا رہی ہے کہ خوالتنا ذرا تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں اس میں تو آپ کو میں اس کی تھوڑی چیز بتا دوں کہ میزان بینک کی بیننس شیٹ کل تو میں نے تجزیہ پہلے بھی آپ کو بہت پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ میزان بینک کی بیننس شیٹ میں جو پہلی تین آئیٹمیں ہیں وہ انہوں نے فکسٹ انٹریس پہ فکس شہرہ سود کے اوپر رکھی ہیں بینکوں میں یعنی گورنمنٹ کے بینکوں میں مادیاتی اداروں میں اور پرائیوٹ اداروں پرائیوٹ بینکوں میں بھی تو وہ مطلب ہے وہاں سے فکسٹ انٹریس میں دیتے ہیں تو وہ تو ہر سنسود ہے بتانے پھر اپنے ان کو کیسے دیتے ہیں اپنے شہرونڈرز کو اچھا دوسرا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس پہ میں تھوڑا سا بعد میں ارز کروں گا مزان بینک کی بینک کے بارے میں جو ان کی یہ تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بلکل اسلامی ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن انفرشنیٹلی مزان بینک جو ہے وہ پریمیر اسلامی بینک ہے بلکہ سارے اسلامی بینک جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کی کنٹرول میں آتے ہیں آئی ایم ایف کنٹرول میں ہیں مرڈ بینک کی کٹرول میں جو بھی ہدایت ان کے اوپر چلتی ہیں اور اس میں اسلام کا قیم بھی کوئی شائبہ نہیں ہو اس طریقے سے اس لیے کہ سب سے پہلے تو چاروں اماموں نے یہ متفقہ طور پر ان کا کال ہے کتابوں میں جو بھی آتا ہے امام ابو انیفہ امام شافی امام انبل امام احمد مالک ان کا کہنا یہ ہے کہ جس قرآن کریم کی محکمات آیات کے تحت جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جواز کوئی ہیلہ کوئی تعویل کوئی مفروضہ نہیں نہیں لیا جا سکتا لہٰذا یہ جو مزان بینک ہے یا اسلامی بینک کا جو جگار لگی گیا ہے یہ بلکل خود مانتے ہیں کہ یہ مکمل اسلامی نہیں ہے تو ہمیں ڈیفیکٹیو اسلامی نہیں چاہیے ہمیں تو بلکل اللہ کے جو حکامات اس کو مطابق چاہیے نمبر دو حدیث میں ہے مطلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے علماء کو اپنے رہبوں کو اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا ہے تو اس پہ میں نے پہلے بھی کسی ویلوگ میں ارز کر چکا ہوں کہ عدی بن حاتم ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو کس کی عبادت نہیں کرتے جب آپ نے کہا رب بنایا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ ان لوگوں سے ان لوگوں کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو حلال کو حلال قرار دیتے ہو چاہے وہ مذہب کی طرف سے جس طرح مرضی ہوں تو ان کا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں جو وہ بات کہہ دے تو اس کو ہم مانتے ہیں تو یہی حساب میرے خیال میں میزان پر میں بھی ہوا ہے کہ جو ہمارے مفتی عذرات نے ایک مفتی صاحب میں کہہ دیا ہے تو اس پہ سارے لوگ عمل کر رہے ہیں جو کہ بلکہ خلط ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تیسرا جو ہے یہ سارے علماء سارے مفتیان اکٹھے ہوئے تھے اٹھائیس اگس دوہزار آٹھ بلو جمعیرات کراچی میں جامعہ فروقیہ میں یہ مولانا صلی اللہ خان صاحب کی صدارت میں مولانا صلی اللہ خان وہ حسنی ہیں جو ان کے استاد ہیں مولانا مفتی تقیم عثمانی صاحب کے اور انہوں نے ایک متفقہ فتوہ بتایا تھا کہ یہ اسلامی بینکنگ یا اسلامی نظام بینکنگ جو ہے یہ سودی بینکوں کی طرح حرام ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کا کوئی نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر سب سے زیادہ جو بڑی بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ماہ انہیں اسلامی سود اناؤنس ہوتا ہے اعلان کرتا ہے سٹیٹ بینک بقاعدہ کہ اسلامی بینکوں کی شرح سود یہ ہوگی جس کو قائبور بولتے ہیں کراچی انٹر بینک نیٹ تو مجھے کوئی آپ خود فیصلہ کر لیں اس میں اسلام سے اسلام کا کونسا مطلب ہے انہوں نے ادا کیا ہوا ہے لہٰذا میری گزارش تینوں حضرات سے باقی بھی علماء سے باقی بھی خطیبوں سے ہیں اگر ان کا کوئی شک و شبہ ہے اس میں بینک بینکنگ کے نصرے کے بارے میں تو میرون عبدالرزاق ہے ہمیں چارٹر کاؤنٹن اور سکین پر میرا ٹیلی فون نمبر بھی دی ہوئے ہیں مجھ سے رابطہ کر کے مجھے جہاں کہیں میں بلا ان کے پاس آ کے ان کی خدمت میں ساری ان کی تفصیل پیش کر دوں گا آپ کو کسی اور بننے کے پاس جانے ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ تینکیو باری مچ انشاءاللہ اگلی جیگر آپ ملاقات ہوگی